بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کو یقینی مانتا ہے اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی گرے تو اسے بے وکوفوں کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قیم ساری حکومتیں موت کے سامنے آجز و بے باس ہو جاتی ہیں موت بندوں کو ہلاک کرنے والی بچوں کو یکتیم کرنے والی عورتوں کو بیوہ بنانے والی دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی دلوں کو تھرانے والی آنکھوں کو رولانے والی ہستیوں کو اجارنے والی جماعتوں کو منتشر کرنے والی لذتوں کو ختم کرنے والی امیدوں پر پانی پھیرنے والی ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جلسانے والی اور متکیوں کو جنت کے بالا خانوں تاک پہنچانے والی شے ہے موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے نہ دنیاوی چودریوں سے ڈرتی ہے نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کی موت قریب آ گئی ہے جیسے مرنے سے پہلے اسی فیصد لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی کسرت سے آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے مہرین کے مطابق اکثر لوگوں کے یہ خواب نظر آتے ہیں لیکن یہ ڈراؤنے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والوں کو سکون دیتے ہیں ان کے معانی واضح ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا ان خوابوں کے بعد ان کے ذہنی تناؤں میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پر سکون ہو گئے تھے لیکن یاد رکھیں آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیازہ بروز قیامت بھکتنا ہوگا اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت کا سفر آسان رہے محترم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو کی شدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی عدب سے عرض کرنے لگا یا علی رضی اللہ تعالی عنہو میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ہم یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا اللہ نے عالم ملکوت عالم بیعہ اور عالم اروا کے بیچ ہر انسان کے لئے مایہ کو روا رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتوں ہیں پرشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لئے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اس کا سامان جمع کرتا ہے ویسے ہی برزق کا سامان جمع کر لے وہ انسان کہنے لگا یا علی اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اس سے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے تو اس سے موت ڈر نہیں لگتا تو وہ کہنے لگا یا علی اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو تو خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پرشان ہونے لگو تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے جب موت انسان کی طرف بڑھتی ہے تو جان پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور آخری آواز جو گلے سے نکلتی ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ قیامہ میں یوں بیان کیا جاتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اور جان گلے میں جا کر اٹک جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ہے ڈاکٹر یا طبیب کیا ہے کوئی جو اس کی کیفیت سے بچا سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی جان لے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے اور دنیا کنارہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ سمجھتے موت برحق ہے اور اس کا ذیکہ ہر ذیو روح کو چکھنا ہے چاہے سکرات ہو شاداب ہو یا پھر فیرون موت نے بڑے بڑوں کو نیند کی آغوش سلا دیا یہ کا وقوع پذیر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہر انسان لا علم ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ تقریباً اٹھاسی فیصر لوگ مرنے سے چالیس دن پہلے کچھ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں کچھ عرصہ پہلے مہرین نے موت سے پہلے ظہر ہونے والی کچھ نشانیوں سے متعلق ایک ریسرچ شروع کی اس میں ایک بات منظر عام پر آئی کہ موت سے قبل عام دور پر موت کا شکار ہونے والی شخص کو اکثر مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی عزیز دوست یا رشتدار پکار رہا ہو اس کے علاوہ اسے خواب میں مرہوم رشتدار یا اس کے پیارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے باتیں کرتے ہیں ریسرٹ ٹیم کے سربراہ کسٹوفر کا کہنا ہے کہ یہ کتنی حران کن بات ہے کہ مرنے والی شخص کو عام طور پر اس کے مرنے والے رشتدار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک امریکی اسمتال میں داخل جینی نامی خاتون کا جب اس حوالے سے تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ موت سے پہلے اس کو ایک خواب آیا تھا جس میں وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور کتار میں ایک طرف کچھ نامعلوم افراد اس کے بائیں ہاتھ یا بازو کو چھوٹے ہوئے جا رہے تھے جبکہ سیدھے ہاتھ کی طرف کتار میں تمام پیارے چل رہے تھے جن کی پہلے موت واقع ہو چکی ہے نتائج سے معلوم ہوا کہ اٹھاسی فیصد مریضوں نے کم از کم ایک خواب ضرور ایسا دیکھا جن میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یا خود کو مرہ ہوا دیکھا یا پھر کسی عزیز رشددار کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آج سے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا کہ کل نفس زیکت الموت ہر نفس کو موت کا ذیکہ چکھنا ہے دنیا میں ایمان اور عمل کو جو فصل کاشت کریں گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہے راست پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر اطاع فرمائے آمین جا رب العالمین ماترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالیج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کرنیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ